کہ جو اینوال سسٹم ہے وہ بنجادی طور پر پورا سال کا ہوتا ہے اس میں سٹوڈنٹس کو پتا ہوتا ہے کہ سال کے بعد اگزامز ہونے ہیں تو وہ دیورنگ دیئر دیورنگ 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 زیادہ محنت نہیں کرتے اور بالکل جس طرح کہ ہماری سائیکی ہے کہ اگزامز کے قریب جا کے سٹوڈنٹس پر وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اینوال سسٹم کے لرننگ کم ہے اور اسی وجہ کیونکہ اگر سٹوڈنٹس کی یہ سائیکی ہے کہ انہوں نے اگزامز کے قریب جا کے پڑھنا ہے تو وہ ذریعی بات ہے کہ اگزامز کے قریب سال کی صورت میں جب اینوال سسٹم ہوگا تو وہ جب الیونت منت میں جا کے یا ٹین منت میں جا کے یا برکل اگزامز کے قریب جا کے پڑھنا شروع کرتے ہیں تو رٹر سسٹم انفیکٹ اس کے اندر زیادہ آ جاتا ہے جبکہ سمسٹر سسٹم کا یہ ہوتا ہے کہ اس میں سلیبز ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے اس میں میٹم اگزام بھی ہوتا ہے انٹم اگزام بھی ہوتا ہے پھر انٹرنل اگزامز ہوتے ہیں جو انٹرنل اسیسمنٹ یا سیشنل اگزامز جن کو کہا جاتا ہے تو اس لحاظ سے یہ ہوتا ہے کہ لرننگ تھوڑا سا بہتر ہو جاتا ہے